اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یوسف الدین آج آپ کے ساتھ دو ایسے سکولرشپ پروگرم شیئر کروں گا جس میں اگر آپ نے میٹرک ایف اے بی اے کے اپنے ریزلٹ اچھے مارکس میں کلیر کر لی ہیں پورے پاکستان سے بچے پچیاں فری میں اس میں اپلائی کر سکیں گے آپ کو فارم کہاں سے ملے گا فارم کا ٹوٹل طریقہ میں بتاؤں گا فارم کو ڈونلوڈ کیسے کرنا ہے فیل اپ کیسے کرنا ہے کہاں سینڈ کرنا ہے آپ کو اچھے ایک معافظہ مل سکتا ہے اس سکولرشپ کے کافی معنیز ہیں لیکن یہ سکولرشپ کون دے رہا ہے اس کے متعلق ساری بات کرنے کے لیے آپ نے یہ ویب سیٹ جو اسٹرم آپ کی سکرین پر ہے اس کا لنگ ویڈیو کے ڈسکرپشن پر دے دوں گا جس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز آجے گی ویب سیٹ کے سپیلنگ سن لیں س اے وائی جیو بی سی آئی ٹی ویڈیو کے طرف آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں جو چینل پر نہیں ہے چینل آپ کو سبسکرائب لازمی کر لیں ہم آیتا سے جو بھی نوٹیفکیشن ایسا فری آف کاسٹ آپ کے لیے ہم شیئر کر رہے فوراں آپ کو ملتا رہے آگے آتے ہیں انٹرنیشنل جوپس کی انفرمیشن کے نیچے گورنمنٹ جوپس پھر آ جاتا ہے بینک جوپس پھر لون اور پرائیورٹ سیکٹرز میں آپ کو ارنڈ منی آن لائن میں بھی دو ڈیٹیلز مل سکتی ہیں اور پرائیورٹ سیکٹرز میں بھی ڈالڈا فانڈیشن سکولرشپ اور ہے الف سکولرشپ سکیم ٹوانٹی ٹوانٹی میں دونوں لنک اوپن کر لیتا ہوں میٹرک اور ایفے سٹوڈنس کے لیے پہلے بات کر لیتے ہیں جن بچوں نے یا بچیوں نے یہ پاس کی ہے سکولرشپ ان کے لیے کیا طریقے کار ہے چھبیس نو دو ہزار بیس چونکہ آج کو ہی آج ہی آئی ہے انونسمنٹ جو سب سے پہلے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اپنی ویب سائٹ پر سکولرشپ بچے بچیاں دونوں پورے پاکستان سے تیز دلز دو ہزار بیس تک اپلائی کر سکتے ہیں جنو کا پری میڈیکل ڈی ای ڈی ای الیکٹ پری میڈیکل ڈی ای پری انجیننگ آئی سی ایس آئی آرٹس کامریس جنرل سائنس ہومک نام اس کے لیے جو الیزیبل بچے ہوں گے ان کے لیے جو پرسنٹ ہے جن کے ابو ہیں ایٹی پرسنٹ پری میڈیکل کے انجیننگ کے کتنے پرسنٹ والے یعنی کے ابو ہیں یہ ساری یہاں پہ ڈیٹیلز منشن کر دی گئی ہے آپ نے آکے پہلے دیکھنا ہے کیا ہمارے نمبر اس سے ابو ہیں چاہے آئی سی ایس آرٹس کامریس جنرل سائنس پری انجیننگ پری میڈیکل کے جتنے نمبر جس کے ابو ہیں وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور فارم کو فیل کر پائیں گے آپ کا یہاں پہ آکے لنک مل جائے گا یہ دیکھیں ڈانلوڈ کا جسے کلک کریں گے اور آپ کے پاس یہ فارم ویری سیمپل ڈانلوڈ ہوگا سیج آب سیٹی ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے آکے س چکا تھا اس لئے یہ میسیج ایسا آیا میں پھر سے ڈانلوڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ فارم کو آپ ڈانلوڈ پر کلک کریں گے اور آکے میں نے اس کو آکے کسی کا پاتھ دیا ہے جہاں پہ میں فارم ڈانلوڈ کرنے لگا ہوں ڈیکسٹو پہ فارم ڈانلوڈ کر لیتا ہوں کہ ایزلی میرے پاس اوپن ہو جائے فارم کو جب میں اوپن کروں گا تو ہمارے پاس اس کی ساری ڈیٹیلز آ جائے گی کہ اس فارم کو چار پیجوں کو کیسے فری آف کاسٹ فیل کرنا ہے اور یہ بھی دکھا دو اس فارم درخواست فارم کی کوئی قیمت نہیں ہے اس فارم کی فوٹو کاپی بھی قابل قبول ہوگی آپ نے آکے جو بھی اپنا ڈیٹا ہے سارے کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے یہ ہے میٹرک اور ریفے پاسٹورنس کے لیے انچرنشپ جو پیس کولرشپ یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے پڑھنی ہے جو کہ اودو میں لکھی ہوئی ہے میں اس کو اگر پڑھنے لگوں گا تو کافی لمبی اس میں پرسیجر ہو جائے گا آپ نے ساری ڈیٹیلز پڑھنے کے بعد اس میں دیکھ لینا نوٹ شخص کسی کے اکاؤنٹ کی معلومت یہاں درج کی گئی اور ان کے نادرہ کے شناکتی کارٹ کی فوٹو کا بھی اس درخواست فارم کے ساتھ ضرور منصر کریں ٹھیک ہے اور آپ نے آکے اس کی جو ضروری اس کی انسٹرکشنز ہیں ان کو لازمی ریڈ آؤٹ کر لینا ہے کیونکہ اس کو پانٹ آؤٹ کر کے ہی آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے اپلائی کر کے اگر آپ نے مزید کوئی انفرمیشنز لینی ہے تو اس نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں ایڈمیٹ کارٹ کی بات دیکھے جائے یہاں پہ آپ کو آپ کے انتہائی اہم معلومات جو دی گئی ہیں ڈالڈا فانڈریشن سکالرشپ کے لیے وہ آپ نے آکے ساری پڑھ لینی ہے ان کی ویب سائر سے جو کہ یہاں پہ آپ کو میں نے یہ فارم دکھا رہا ہوں آپ کو یہ مزید ڈیٹیلز ان کی ویب سائر سے مل سکتے ہیں لیکن آپ نے کس شہر میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کا یہاں پہ نام دے دیا گیا ہے آپ نیئر اسٹ اپنے سٹیز کو گھڑ کا نشان لگائے اور ضروری حیدائیت برائی کمرہ امتحان میں کیا کیا ہوں گی آپ نے ساری چیزوں کو یہاں پہ فالو اپ کر لینا ہے فان فل کرنے کے بعد آپ نے کہاں پہ اس کو سینڈ میں سبمیٹ کرنا ہے اس ای میل پہ سبمیٹ کرنا ہے جو اس ٹائم آپ کی سکرین پہ ای میل شو ہو رہی ہے اگلی سکولرشپ کی بات کرتے ہیں الفلہ سکولرشپ کے لیے اس کے لیے جو گریجویشن والے اور ایف اے والے گریجویشن والے اپلائی کر سکیں گے بچے بچیاں پورے پاکستان کی فری آف کاسٹ اور اس کی لارچ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ہے کتیز دست دو ہزار بیس اس کے لیے ایلیجیبیلٹی کریٹیریہ اس ٹائم آپ کی سکرین پہ ہے کہ آپ کے لیے کتنے پرسن مارکس والے سیمیٹی سکسٹی پرسن مارکس والے اپلائی کر پائیں گے سوپ اچونٹیز کو گین کر پائیں گے انسٹرکشن ساری ان کی اوفیشلی ویب سائٹ پہ سے یہ ان کے ایڈورٹائزمنٹ پہ ہے کہ آپ نے کس سیٹی پہ یعنی کسی ٹیس دینا چاہتے ہیں اور مزید اگر آپ کو ہی ہیلپ لائن پہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور فارم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا فارم اس کا بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کا کچھ خاص سائز نہیں ہے لیکن چیز یہ ہے کہ مین چیز آپ کو بتا دوں کہ اس کا بھی فارم چار پیجو کا ہے جو کہ آپ نے فری آف کاسٹ فیل کرنا ہے اکتیس اکوبر تب آپ نے اس کو سمیٹ کرنا ہے ان کے اڈریس پہ اڈریس بھی بتاتا چلوں آپ نے تین فوٹو کپی جو فوٹو اپنی لگانی ہے ریسرنڈی لگانی ہے جو ڈسیبل خودانہ آستہ پرسنڈ ہے وہ بھی اپلائی کر پائیں گے اس وپرچونٹی کو جو کہ اس ٹرم اوپن لکھا ہو ہے اور آکے آپ نے مزید دین کا فارم جو کہ دوسرا زیادہ یہ انگلیش میں ہے تو آپ کو پڑھنے میں دسواری نہ ہو تو آپ ایزلی ویسے جو گریجویشن والے وہ بھی کر لیں گے پڑھ سکتے ہیں ایفے والے بھی اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈسٹربنس ہو تو آپ کسی بھی اچھے کسی ٹیچر سے اپنے لکھوا سکتے ہیں فارم یہ ہیڈ آفی جو سادہ پنجاب سکولز کا سیکٹر سی ون بلوکس ٹونشیب لہور کا فون نمبر دیا گیا ہے اگر آپ مزید کوئی پیٹی سیل یا موبائل پر کال کر کے پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے آ کے اپنے فیملی کے مطلق ٹوٹل انسٹرکشن دینی ہے جو کہ ان کے فارم کی ریکوارمنٹ کے مطابق ہے آگے بعد آ جاتے ہیں آپ اگر آپ نے آ کے اس کے لیے جو اٹیشٹ اپنے فوٹو اس کے ساتھ چیزیں اٹیش کر کے بھیجنی ہے اس فارم کے لیے آپ نے اپنی تصویریں آئیڈ کارڈ اببو کا آئیڈ کارڈ آئیڈ کارڈ اپنے تصویر ہیں اور اپنا لیکٹی سیٹی کا بھیل امی سسٹر یا آپ کی آپ نے سیلی سٹیپ اگر آگر وہ پینچن بک اگر کوئی ان کی سیلی جواب آگر آ کر رہے فوٹو کاپی آف آل ایگزیم رزولٹ فوٹو کاپی فورس فی سلیپ لاسٹ سمیسٹر ایس ٹھیک ہے اور آپ نے سیٹیوکیٹ اگر آپ کے کوئی ایکسٹر سیٹیوکیٹ اسٹیوکیٹ بگر ہے تو آپ نے وہ ان کو سارے پیش کے نیچے لکھا ہوا ہے اور آ کے الف لا کے لیے اگر آپ پورے پاکستان کے کسی بھی یعنی کے سوبے سے ہیں اور فارم کے مدلیق مزید انفرمیشن سے لینا چاہتے ہیں تو اس ٹائم یہ چوتے پیش پہ ساری انسٹرکشن لکھی میاں جو کہ آپ آ کے پڑھ کے آپ اگر ان کو کسی کو ہیلپ لائن کے لیے کال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں دو سکولرشپ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو دونوں سکولرشپ میں ایک میں تو آپ ضرور فائدہ اٹھا سکیں گے ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو لائک کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں اپنے تک ویڈیو نہ رکھا کریں کسی اور کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کوئی اور بھی سکولرشپ کے ساتھ ایسی یا انٹرسٹنگ ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں اس طرح کی انٹرسٹنگ اور ویڈیو کے لیے تب تک چینل کو لازمی سبسکرائب رکھیں اور بیل آئیکن پر کلک رکھیں اور مجھے دیں اجازت اور اس چینل کو لازمی ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے رہ کریں کیونکہ اس ویب سائٹ پر ہم نے بہت ساری آپ کے لیے فری آف کاس چیزیں رکھی ہو دی ہیں ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں